بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والدین السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ تمام گھرے والی کے ذمہ داروں کا یہاں کے رہنے والوں کا بطرگوں کا نوجوانوں کا دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے ہم تمام کو یہاں پر آنے کی دعوت دی ہم کو عزت بخشی آپ نے ہم کو اپنی محبت سے ہم کو نوازا یہ آپ کا بڑاپن ہے میں آپ کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں اور یقیناً آپ کی اس محبت کو اس شفخت کو میں زندگی بھار اپنے لیے ایک قیمتی سرمایہ سمجھوں گا میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ یہاں پر مندلی سے اتحاد المسلمین کو مضبوط کرئے اور ابھی اجراد پردیش کے صدر جناب صابر بھائی صاحب نے آپ کی تکالیف اور آپ کے مسائل کا ذکر کیا ہے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ و تعالیٰ صابر بھائی صاحب کی خیادت میں جو میرے تمام مندلس رفقہ کام کر رہے ہیں ہم آپ کی تکالیف کو آپ کے مسائل کھل کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ اس جماعت کو مضبوط کرئے آپ نے ماضی میں بہت سے سیاسی پارٹیوں کا ساتھ دیا میری آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ آپ منلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کرئے اپنی دعاوں میں اس کو شامل کرئے اور میں سرزمین حدرباد سے نکل کر ملک کے کونے کونے میں جاتا ہوں اس لیے جاتا ہوں کہ میری ذاتی مفاد کے لیے نہیں نہ میری مقبولیت میں اضافہ کرنے کے لیے بلکہ میں اس لیے آپ کے درمیان میں آیا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے درمیان سے مجھ سے بہتر ایک نیتہ اور لیڈر بنے گا یہاں پہ انشاءاللہ جو آپ کی آواز کو آپ کی تکالیف کو مجھ سے بہتر جانتا ہے بلکہ سب سے بہتر جانتا ہے تو ہمارا آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک سیاسی طاقت ملے آپ کے اس حفوں میں سے کوئی ایک نیتہ بنے جو آپ کی تکالیف کو آپ کے اوپر جو ظلم اگر ہوتا ہے تو اس کے خاتمے کے لیے کام کر سکے تو اس لیے میری آپ تمام سے گزارش بھی ہے میری ان باتوں پر غور فرمائیے انشاءاللہ ہم آئے ہیں دوبارہ ایک بڑا پروگرام آپ کے علاقے میں جناب صابر وحی صاحب اور یہاں کے ملجز کے ذمہ داران کریں گے مر آپ کا بہت شکریہ آپ نے بڑی محنت کی بڑی آپ کا وقت مجھ پر آپ نے ہم پر ضائع کیا مگر آپ کی محبت آپ کی شفقت میری لیے خیمتی سرمایہ ہے اور آپ کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ آپ اور ہم مل کر اس سفر میں آگے ساتھ بڑھیں گے بہت بہت شکریہ واخرد دعوان الحمدللہ